ہیلو 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 گائز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آئیفیکٹنل.com ویڈیو ٹیٹوریلز کی جانب سے اور ہم اپنی دسکشن کمپیوٹر نیتورکنگ کے بارے میں جاری رکھیں گے اور یہ جو ٹیٹوریل نمبر فائیو ہے یہ ہے انٹرانیٹس کے بارے میں کہ انٹرانیٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں گائز ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹرانیٹس جو ہے وہ آپ کا نیتورک آف نیتورکس ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ اینٹیٹیز کے درمیان نظر آپ کے گھر آپ کا آفیس آپ کے دپارٹمنٹ سکول یونیورسٹیز تمام لوگوں کے درمیان جب ہم جوائن کر دیتے ہیں تو وہ انٹرانیٹس کی صورت میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نیتورک بن جاتے ہیں اگر ہم انٹرانیٹ کو سکھیل ڈاؤن کر دیں صرف اس صورت میں کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے ڈیفرنٹ آفیسز ریسورسز کو اور ڈیٹا کو شیئر کر سکیں تو ایسی صورت میں یہ جو ہم نیتورک بنائیں گے یہ ہمارا آفیس نمبر ون ہے یہ آفیس نمبر ٹو ہے یہ آفیس نمبر ٹری ہے آفیس نمبر فور ہے اس کے ساتھ ہمارا آفیس نمبر فائیو ہے تو اگر اب ہم ان کے درمیان ایک ایسا نیتورک بنا دیں کہ صرف جو within the organization صرف organization کے اندر کے لوگ یعنی کہ آپ کے جو employees ہیں وہ اس ڈیٹا کو اور ان ریسورسز کو شیئر کر سکیں اس نیتورک کے اندر تو ایسے نیتورک کو ہم انٹرانیٹ کا نام دیتے ہیں انٹرانیٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرانیٹ جو ہے وہ آپ کا انٹرانیٹ کا scale down version ہے یعنی کہ انٹرانیٹ کا آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا بھائی ہوا کر ہوتا ہے کہ جتنی services انٹرانیٹ کی ہیں مثلاً web کی services mail کی services FTP سے related services اور جتنی بھی services انٹرانیٹ پہ ہوتی ہیں وہ ایک بڑے انٹرانیٹ پہ جو کہ بڑی organizations کے پاس ہوتا ہے وہی service صرف employees یعنی کہ internal employees کے usage کے لئے available ہوتی ہیں تو دوستو انٹرانیٹ بنانے کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کا organization کا data ہے وہ بہت سے سورٹوں میں confidential ہوتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے organization کی جو resources ہیں وہ دوسرے لوگ access نہ کر سکیں تو جب آپ کا data confidential ہو اور resources آپ use کرنا چاہیں within the organization تو آپ internet بناتے ہیں یعنی کہ within the organization آپ ایک network بنا دیتے ہیں اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا جو organization ہے وہ صرف ایک ہی شہر میں ہو آپ کی organization جو ہے وہ نہ صرف ایک شہر میں ہو سکتی ہے بلکہ وہ different ملکوں میں ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا intra net ہے وہ local area network land based بھی ہو سکتا ہے اور man based بھی ہو سکتا ہے تو دوستوں اب جو آپ کا internet ہوتا ہے وہ آپ کی internet کی services کو بھی use کر سکتا ہے یا پھر آپ اپنا organizations جو ہیں وہ اپنے private networks بھی networking بھی کر سکتی ہیں یعنی کہ وہ let's suppose ایک organization آپ کی city 1 میں ہے اور آپ کا جو دوسرا office ہے وہ city 2 میں ہے تو وہ basically radio waves کے ذریعے communication کر سکتے ہیں یا پھر وہ ان fiber optics سے آپس میں بچھا سکتے ہیں یا پھر وہ اگر تو پیسے بچانا چاہتے ہیں اور آپ کا data جو ہے وہ confidential نہیں ہے تو وہ آپ کے internet کو بھی use کر سکتے ہیں internet کی different services کو تو دوستوں جو آپ کا internet کے advantages ہو سکتے ہیں یا جو فائدے ہو سکتے ہیں وہ ان میں یہ ہے کہ آپ کے employees جو ہیں وہ آپس میں communicate کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ آپس میں collaborate کر سکتے ہیں different projects کے اوپر اور یہ ہے کہ آپ کے جو کہتے ہیں کہ employees کی productivity بڑھانے میں بھی internet کا کافی role ہوتا ہے کیونکہ آپ جب resources share کر سکتے ہیں information share کر سکتے ہیں organization کی confidential information share کریں گے اور discussion کریں گے تو employees کی productivity بڑھے گی اس کے ساتھ جو ہے internet آپ اپنے customers اور اپنے suppliers کے ساتھ بھی information sharing اور resource sharing کے لیے use کر سکتے ہیں اور اس صورت میں جب آپ internet use کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں extranet اور دوستوں ہم extranet کے بارے میں اپنے next tutorial میں discuss کریں گے thank you ifactner.com کی جانب سے اور آپ اگر internet کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ifactner.com پہ visit کیجئے take care bye bye مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں